ہلو پرینٹس آئی میرا نام ہے روثہ روثہ جیلیس is my name تو بہت سارے لوگوں نے ابھی سوال کیا سوال کیا ہمارا رجسٹیشن نہیں ہو رہا ہے رائٹ سو اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم فیز کرنی پڑھ رہی ہے مطلب سو یہاں پر میں کلیر کر دوں ڈی ٹی پر جب بھی آپ جا رہے ہو تو رجسٹیشن اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس طرح کا آپ کو کچھ رر آ رہا ہوگا یہاں پر میں بتا دوں تھوڑا سا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چھے بجے کے بعد اس کو کر سکتے ہیں اچھا یہ ایسا آ کیوں رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے پاس اس طرح کا میسیج آ رہا ہوگا اب دیکھیں بھائی سب یہاں پر ہو کیا رہا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں تو پہلی چیز تو آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا فرسٹ راؤن میں آپ اپیر ہوئے تھے جب آپ فرسٹ راؤن میں اپیر ہوئے ہو تو آپ کو یہاں پر ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہاں آپ آئیے تو آپ کو یہاں پر کاؤنسلنگ میں فرسٹ کاؤنسلنگ میں کالیج کب ایلاؤٹ ہوا تھا آپ کو ایلاؤٹ ہوا تھا تین تارک کو ریپورٹ کب کرنا تھا آپ کو سات تارک تک سو لیکن یہاں پر تین سے ساتھ آپ اپگریٹ بھی کر سکتے تھے آپ نے جب اس کو اٹھا کر اپگریٹ کر دیا اگر آپ نے اپگریٹ کر دیا تین سے ساتھ کے بیچ میں تو یہاں پر آپ کو ایلاؤٹمنٹ کا جو آفر لیٹر ہے مطلب آپ کہیں اور جا کر کسی بھی کالج میں برانچ جو لے سکتے ہیں وہ دس سے چودہ تاریخ کے بیچ میں ہو گئی کب تک ہو گئی چھے بجے تک ابھی پانچ بجے تک تھی اب چھے بجے تک ہو گئی تو جب تک یہ پروسز یہاں پر ہے کیونکہ بھئیہ ابھی چھے بجے تک آپ جا کے ریپورٹ کر سکتے ہو نا اس کالج میں ایڈمیسن لے سکتے ہو کس کالج میں جہاں پر آپ کا ایڈمیسن ہوا ہے تو آپ کا ایڈمیسن اس کالج میں ہوا ہے تو آپ جا کے وہاں ریپورٹ کر سکتے ہو ابھی ایک سیٹ آپ لے کر بیٹھے ہو تو اس سے پہلے آپ سیکنڈ راؤن میں نہیں جا سکتے اس لیے یہاں پر آپ کا چوائس فلنگ کے دوران یہ ارر آ رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی سی بات وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھائی سب آپ نے جو چودہ تاریخ کو چھے بجے تک یہاں پر آپ کی ڈیٹ لکھی گئی ہے ریپورٹ کرنے کی اگر آپ اس کو ریپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہو تو اس کو ایکسپائر ہونے دو تب ہی ہم چوائس فلنگ کرنے دیں گے نہیں تو ایسا نہ ہو بھائیہ کہ آپ یہاں بھی چوائس فلنگ کر دو ہے اور یہاں بھی ریپورٹ کر دو بسی ایسا ہوتا نہیں ہے تو اسی لیے یہ سسٹم بنایا گیا ہے سب کے لیے نہیں آ رہا ہوگا جن کو فرسٹ کاؤنسلنگ میں یہاں پر ایلوٹ ہوا ہے کوئی نہ کوئی کالج اور جنہوں نے اپگریڈ کیا تھا تو ان کو یہ سارے آپسنز یہاں پر آ رہے ہوں گے وہ کب تک آئیں گے چھے بجے تک آئیں گے چھے بجے کے بعد آپ یہاں پر چوائس فلنگ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا ہیڈک ضرور ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہمیں بیسی بھی پرسانت ہے یہاں پر ڈی ٹی کے نئے رول نیم سے دیکھیں آپ خود ہی ان کو سمجھ لیجئے کتنے مہان ہیں یہ لوگ اگر رجیسٹریشن کی بات کریں ایڈٹ رجیسٹریشن رجیسٹریشن بھائی سب آپ کب کرتے ہو چوائس فلنگ سے پہلے کرتے ہو ایڈٹ رجیسٹریشن کی یہاں پر لاز ڈیٹ انہوں نے دیئے پندرہ تارے ٹائم کیا دیا بارہ بجے چوائس فلنگ کا ٹائم دیا ہے گیارہ بج کے پیتالیس منٹ مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رجیسٹریشن کا ٹائم جادہ ہو اور چوائس فلنگ کا ٹائم کم ہو بھائی ہمیں تو چیزی تھی بات ہے گورنمنٹ کے کامزامے تو سمجھ لو مطلب کیا سارے لوگ بیٹے ہوں گے تو بھائی اب یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی اور آپ یہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈاؤٹ اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کمنٹ کرو ہم بنائیں گے ویڈیوز پر پروپر اور بتائیں گے آپ کو تینکی بھرمچ تینکس روٹ ملیتے رہیے بنے رہیے ہمارے ساتھ